اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کرکٹ این ایسی زید اسمان امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے ناظرین ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا دوسرا برا میچ پاکستان کا نیوزی لینڈ کے خلاف کل ہونے جا رہا ہے جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ نیوزی لینڈ جب ٹور عدورہ چھوڑ کر گیا تھا تو عوام میں بہت گم و گصہ پایا جاتا ہے اور پاکستان کا ہر کھلاری بھی اس میچ کے لیے بہت بیتاب ہیں کہ نیوزی لینڈ کو شکیست دی جائے ان سے بدلہ لیا جائے تو یہ میچ بہت اہمیت کا عمل ہے انڈیا کے بعد یہی دوسرا برا میچ ہے پاکستان کا نیوزی لینڈ کا اور یہ میچ بہت سنسنی کھید میچ ہوگا مزہ آئے گا میچ کا اس میچ میں کون سے پلئر دونوں ٹیم کے امپورٹنڈ ہیں ان پر ہم نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلے نیوزی لینڈ کی ٹیم میں دیکھا جائے تو کین ویلیم سن بہت اچھے بیٹس مین ہیں اور کیپٹن بھی نیوزی لینڈ کے ان کی ایوریج بھی ٹی ٹوئنٹی کی اچھی ہے سٹرائک ریٹ بھی اچھا ہے اس کے علاوہ ڈیمون کون میں یہ نیو آئے ہیں لیکن بہت اچھے بیٹس مین ہیں اپنر ہیں نیوزی لینڈ کے یہ بھی نیوزی لینڈ کے بہت بہترین بیٹس مین ہیں پاکستان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں اور آل رونڈر کی بات کی جائے تو نیوزی لینڈ کا بہت ہی مشہور پلئیر جیمی نیشم جو بہت ہی لیگز کھیل چکے ہیں دنیا میں تمام لیگز کھیل چکے ہیں بہت ایکسپیرینس ہیں انہیں بولنگ بھی اچھی کرواتے ہیں اور بیٹنگ میں بھی پاور ریٹر کے طور پر جانے جاتے ہیں یہ پاکستان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں ان کو کنٹرول کرنا ہوگا جلدی آؤٹ کرنا ہوگا انہیں یہ نیوزی لینڈ کے مین پلئیر تھے اس کے علاوہ مارٹن گپٹل بھی ہیں جو ان کے ایکسپیرینس بیٹس مین آپنر ہیں اور نیوزی لینڈ کے وائس کیپٹن بھی ہیں اور ان کی بھی ٹی ٹوینٹی ایبرج بھی بہت اچھی ہے سٹرائک ریٹ بھی بہت اچھا ہے اور بولرز میں دیکھا جائے تو ٹرینٹ بولٹ اور ٹیمز ہوتھی یہ دونوں ہی بہت اچھے بولر ہیں اور دونوں کے پاس ویرییشنز بھی ہیں اور سوینگ بھی ہے اس کے علاوہ پاکستان کی طرف دیکھا جائے تو پاکستان کے لیے جو بہتر کار کردگی دکھا سکتے ہیں اس دن ان میں بابر آزم کیپٹن ٹی ٹوینٹی کی بہت اچھی ہے ایبرج ہے فورٹی پلاس ہے اور سٹرائک ریٹ بھی اچھا ہے اور ٹی ٹوینٹی کے نمبر ٹو بیٹس مرن کی ٹی ٹوینٹی میں ریکنگ دوسرے نمبر بڑھا ہے اس کے علاوہ محمد رزوان وہ بہت اچھی فارم میں ہیں ان کی ایبرج بھی بہت زیادہ اچھی ہے ففٹی کے لگ بگ ہی ہے اور سٹرائک ریٹ بھی اچھا ہے اس کے علاوہ پاکستان میں جو پاور ہیٹر کے طور پر اچھی کارٹ کردگی دکھا سکتے ہیں ان میں آصیف علی ہیدر علی اب دیکھتے ہیں ان دونوں میں سے کس کو چانس ملتا ہے اور بولنگ میں پاکستان کو شاہین افریدی سے ہی امیدیں میں بستا ہے اس کے علاوہ شداب خان وہ بھی پاکستان کے لیے اچھا ثابت ہو سکتے ہیں اگر وہ لیکن ابھی تک ان کی فارم اچھی نہیں جاری اس کے علاوہ عماد وسیم شوئے ملک شوئے ملک بھی بہت ایکسپیرینس بیٹسمن ہے اور پورے پاکستان کی نظریں ان پر ہوں گی کہ وہ اچھی کارٹ کردگی دکھائیں انہیں آخری وقت میں ٹیم میں شامل کیا گیا اب دیکھتے ہیں کہ کل کون سی ٹیم اچھا پرفارم کرتی ہے جو اچھا پرفارم کرے گی جیتے گی تو وہی اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں شارجہ کی ویکٹ ہے یہ شارجہ میں جو میچ ہے اس میں سپین بولر کو بہت ہیلپ ملتی ہے اور امید ہے پاکستان کہ سپین بولر بھی بہت اچھے ہیں عماد وسیم حفیظ بھی کروا لیتے ہیں بولنگ اس کے علاوہ شداب خان جے ملک اور انشاءاللہ امید ہے پاکستان یہ میچ جیتے گا اور نیوزی لینڈ کو جو نیوزی لینڈ نے جو ٹوٹ چھوڑا تھا دورا پاکستان میں بہت زیادہ میوسی اچھا گئی تھی اور ان سے میچ جیت کے اس کا بدلہ لیا جائے گا امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو بسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو بسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آزر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ